بسم اللہ الرحمن الرحیم منع فرمایا گیا ہے اور حضرت علی کرم اللہ و جہاول کریم فرماتے ہیں جو مسجد میں کسی سائل کو ایک روپیہ دے یعنی مانگنے والے کو تو بدلے میں وہ دس روپیہ صدقہ نکالے اور یہ جو آج کل ماحول سا بن گیا ہے کہ ہر مسجد میں کسی بھی نماز کے بعد کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے ہم کشمیر سے آئے ہیں ہم فلا جگہ سے آئے ہیں اچھے خاصے سہتمند نظر آتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اور کچھ کاغذات لے کر آتے ہیں اس ٹیمپ وغیرہ لگا کے اعلان کرنے لگتے ہیں حالانکہ اس سے نمازیوں کو خلل ہوتا ہے نماز کے فوری بات جو ہے نا لوگوں کو سنتیں ادا کرنی ہے دعا کرنی ہے امام صاحب کو کسی کو کہیں جانا آنا ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس سلسلے کو کمیٹی والے حسن تدبیر کے ساتھ روکیں تو زیادہ بہتر ہیں اب ایسا بھی نہیں ہے کہ مسجد میں مانگنے کی مطلق گنجائش ہی نہیں ہے کچھ صورتوں میں گنجائش ہے پہلے یہ سن لیجئے کہ جن لوگوں نے مانگنے کو پیشہ بنا رکھا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بے ضرورت لوگوں سے سوال کرتا ہے یعنی حتہ کرتا ہے سہت مند ہے کمانے کھانے پر قادر ہے اس کے باوجود سوال کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا قیامت کے جن کہ اس کا چہرہ زخمی ہوگا جی ہاں اس کی جو نہوست ہے وہ چہرے پر نظر آئیں گی کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو لوگوں سے سوال کرتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھریں گا بلکہ جو لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ اپنے لیے آگ طلب کرتا ہے یعنی اپنے حصے کی وہ جہنم میں آگ جمع کر رہا ہے آج کل ایک برادری ہے شاہ برادری برادری ہونے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اس برادری کے لوگوں نے آج ان کے پاس گھر ہے مکان ہے گاڑیاں ہے کھیتی باری ہے اس کے باوجود یہ بھیک مانتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب ہم تو خاندانی بھیکاری مانگے بغیر مانگے بغیر کھائیں گی نہیں یاد رکھئے ایسے لوگوں کو دینا حرام سخت حرام ہے مسجد میں سوال کرنے کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ نمازیوں کو خلل نہ ہو سور نہ ہو کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور سوال واقعی ضرورت مند وہ ہے کہ کوئی مسافر حالت سفر میں اس کا پاکٹ مار لیا جائے اور کوئی اس کے پاس چارہ کار نہیں ہوتا ہے اگر ایسا شخص سوال کرے اور سوال کرنے کے بعد مسجد کے باہر آ کر کھڑا ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے اسی طرح مدارش دینیاں والے تعمیر مساجد والے اگر اعلان کرتے ہوں تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن واقعی ضرورت مند ہونا چاہیے اب ہر ایرے غیرے کو اجازت دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو کمیٹی والے پہلے جب کوئی آتا ہے مسجد میں تو اچھے سے دیکھ لیں واقعی ضرورت مند ہے تو اعلان کی اجازت دے دیں مختصر میں اعلان وہ کر دے یا امام صاحب کر دے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو بعد میں باہر آ کر کھڑا ہو اور پھر لوگ اس کی مدد کریں یہ صورت ٹھیک ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں مسجد میں بے ضرورت سوال کرنا اور ایسے شخص کا سوال کرنا جو کھانے کمانے پر قادر ہے اس کے پاس کپڑا بھی ہے مکان بھی ہے ایک وقت کھانے کا بھی ہو تو اس کے لیے بھی سوال کو منع فرمایا گیا جس کے پاس ایک وقت کھانے کا انتظام ہو اسے بھی سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے اب یہاں تو ماشاءاللہ مہینوں کا راشن گھر میں بھرا رہتا لیکن لوگ پھر بھی لوگوں سے زکاة صدقے فطرے اور مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اپنے لیے آخرت میں اور دوسری بات چلیئے مسجد میں سوال نہیں کیا مسجد سے نماز پڑھ کر جیسی آپ باہر نکلتے ہیں تو کچھ لوگ پانی دم کرانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کچھ بچے کو دم کرانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ بھگ مانگنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اب کہاں کیا سیچویشن ہے یہ آپ دیکھیں اگر بہت ضعیف ہے نادار ہے کوئی عورت ہے کوئی خاتون ہے برقے میں بچہ لیے ہوئے اب زیادہ تحقیق کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے دل بھی گواہی دیتا کہ یہ ضرورت مند ہے تو ایسے موقع پر دے دینا چاہیے بہت لاچار ہے پیروں سے مجبور ہے تو دے دیا کریں ایسے لوگوں کو لیکن جو ہٹے کٹے کمانے کھانے کے لائق ہیں اور جن کا پیشہ ہی ہے انہیں ہرگز ہرگز نہ دیا کریں